خالی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پر جو ہے نا لیکن اب جو چیز ٹاپ ٹرینڈ پر بننے جا رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اطلاع اور خبر دینے جا رہی ہوں جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں الیکشنز ہوتے تھے انفیکٹ ایک دو زملی الیکشن ہم نے دیکھے تو وہاں پر پولنگ کے ڈبے تو چھوڑی ہے وہاں پر تو پولنگ ایجنٹس اور جو آفیسرز ہوتے تھے وہ تک غائب ہو جاتے تھے اب جلیل شرک پوری صاحب جن کا استیفہ آ گیا جنہوں نے سپیکر کو جو کہ خود وزیرحالہ کی کانڈیڈیٹ ہیں ان کو اپنا استیفہ جمع کروا دیا اب ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں شیخ رشید صاحب ہے اور گل زمان نامی شخص ہے جس سے ان دونوں کی مبینہ طور پر گفتگو ہو رہی ہے اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جی جلیل شرک پوری نے پیمنٹ کر دی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جو دوسرا ہے زبان گل گل زمان اس کا جواب ہوتا ہے یہ ٹیلی فون ہے ذرا خیال کریں لحاظ کریں تو پھر شیخ صاحب اس پر کہتے ہیں جو مبینہ آڈیو آئی ہے سامنے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا ہم کون سا انڈیا بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو حق اور فتح کی خریدہ وہ فروخت ہو رہی ہے اس میں پھر بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں یہ مبینہ آڈیو ہے جو سامنے آئیے سن لیجے جلیل شرک پوری صاحب نے استیفہ دیا ہے اگر تو یہ ویڈیو آڈیو درست ہے تو اس میں پھر اس کے بعد یہ بہت بڑا سوالیاں نشان لگ جاتا ہے کہ یہ خریدہ و فروخت کے بعد استیفہ آیا ہے سنیے ذرا بات کیا ہو رہی تھی لیجے انشاءاللہ اللہ کریں انشاءاللہ یہ بہت بڑی چارڈ شیٹ ہوگی پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو شیخ رشید صاحب کی آواز لگ رہی ہے ایسی اور اس پر شیخ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جلیل شرک پوری کو پیمنٹ کر دی گئی ہے اور پھر دوسرا بنزا جو ہے جس کا نام گلزمان بتایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ لحاظ کریں یہ ٹیلی فون ہے تو ٹیلی فون ایک گفتگو ہے جو سامنے آئی ہے شیخ رشید صاحب پوچھ رہے ہیں پیمنٹ کے حوالے سے تو سوال اب یہ بنتا ہے کہ جو ایک حق اور سچ اور سچ کی فتح اور حق اور باطل کی جنگ تھی اس کا یہ بیانیاں تھا کہ یہاں پر خرید و فروخت کی جائے استیفے دلوانے کے لیے خرید و فروخت کی جائے آسم نصیر مجھے جوئن کر چکے ہیں سپیشل کارسپونڈنٹ ہے سما ٹی بی کے آسم نصیر یہ آواز کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی ہے اسے کہا جا رہا ہے یہ شیخ رشید صاحب کی آوڈیو ہے